السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفکہو قولی ربنا زدنا علماء اللہم فقحنا فی الدین اللہم ارین الحق حق ورزقنا تباہو وارین الباطل باطل ورزقنا اشتنابا ہم سورہ توبہ کمپلیٹ کر چکے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یونس سٹارٹ کریں گے سورہ یونس مکی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے نبی یونس علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے یاروہ پارہ ہمارا چل رہا ہے اور سورہ یونس جو ہے اس میں یارہ رکوع ہیں اور ایک سو نو آیات ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز قرآن پاک کی نئی منزلیں تہہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اور ہم قرآن کو سیکھتے سیکھتے یاروہ پارے تک پہنچ چکے ہیں سورہ یونس ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک علف لام روہ تلک آیات الكتاب الحکیم علف لام را حروف مکتاعت یہ حکمت ولی کتاب کی آیتیں ہیں اکانا لناس عجباً ان اوحینا الى رجل منہم ان انظر الناس و بشر اللذین آمنوا انہا لهم قدم صدق عند ربهم کیا لوگوں کو اس بات پر تاجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لئے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا یہ تو صاف جادوگر ہے تو آیت نمبر ایک جو ہم نے پڑھی اس میں کہا گیا کہ یہ حکمت ولی کتاب کی آیتیں ہیں تو یہ صورت مکی ہے اور اس کے مخاطب وہ قریشی مکہ ہیں جو اللہ کے متعلق بھی غلط قسم کا تصور رکھتے تھے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور آپ کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اسلام کی تعلیم اور قرآنی آیات پر ترہ ترہ کے احترازات وارد کر رہے تھے اور عملن مسلمانوں پر اتنی سختیاں اور مظالم ڈھارے تھے کہ ان کا عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا تھا دوسری آیت میں یہ کہا گیا انہی عربوں کو کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تاجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی ہم کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول انسان ہی ہو سکتا ہے ان عربوں کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہم جیسا ہی ایک آدمی ہیں یہ ہماری طرح ہی پوری زندگی بسر کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے وہ اللہ کا رسول ہو اس کا جواب اللہ تعالی نے کئی مقامات پر دیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے صرف انسان ہی رسول ہو سکتا ہے جو انہی کی زبان بولتا اور سمجھتا ہو اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہ تھی نہ کسی فرشتے کو رسول بنایا جا سکتا تھا اور نہ کسی جن یا دوسری مخلوق کو اور اگر ایسا کیا بھی جاتا تو وہ لوگوں کے لیے حجت کیسے بن سکتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی فرشتہ آتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے اس لیے ایسا کر لیتا ہے ہم تو انسان ہے ہم تو اس کی طرح کامل نہیں کر سکتے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لاعلم اور ناسمجھ لوگ جو ہیں وہ بیدات میں پڑے ہوتے ہیں دین کے خلاف معاملات کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو رسول تھے نا تو اس لیے ان کو اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہاں معام گناہگار انسان ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو اس لیے یعنی رسولوں کو انسان انسان ہی رسول ہماری طرف بھیجے گے تاکہ ہم ان کو فالو کریں اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ہم ان کو فالو کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہ ہو ہم یہ بات نہ کریں لیکن انسان رسول آئے تو اس کے بعد جد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نبی تھے اس لیے ایسے کر لیتے تھے ہم نہیں کر سکتے حالکہ ہم کر سکتے ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا تو اگر انسانوں کے بجائے کوئی اور مخلوق آج جاتی تو پھر تو اس نے ابھی نہیں کوئی اچھا عمل کرنا تھا اور یہی حجت رکھنی تھی کہ بھئی وہ تو فرشتہ ہے اس لیے کر لیتا ہے یا وہ تو جن ہے اور اگلی بات جو اسی آیت میں کہے گئے کہ اس رسول کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے برے انجام سے بروقت مطلع کر دے اور انہیں اللہ کے جملہ کام پہنچا دے اور بتا دے کہ عزت اور سرفرازی صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہو سکتی ہے جو اس کی تعلیم کو تسلیم کر لیں لہٰذا لوگوں کو یہ سوچنا چاہئے کہ آخر وہ کیا بات ہے جس پر وہ تاجب کر رہے ہیں تو اگلی بات بھی اسی آیت کے اندر کہی گئی کہ کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں لطافت شیرینی اور تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ کافر بھی یہ کلام سنکا مسہور ہو جاتے تھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی بیان ایسا ہوتا ہے جو جادو کا اقصہ کام کرتا ہے تو قرآن کی ایسی تاثیر کی وجہ سے قریشی جو تھے وہ بلند آواز سے قرآن پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی انہوں نے اور کہتے تھے کہ اس سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں حالکہ یہ پابندی لگانے والے قریشی سردار خود قرآن سن کر اس سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اپنے باہمی مائدے کے باوجود چوری چھپے قرآن سن لیا کرتے تھے اس حوالے سے زماد 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 ازدی کا اسلام لانے کا قصہ ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے ایک دفعہ یمن کے قبیلہ ازدد کے ایک باسر فرد زماد ازدی مکہ تشریف لائے تو سردار رانے قریش نے انہیں متنبع کیا کہ یہاں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے کلام میں جادو ہے کہیں اس کے ہتھے نہ جانا زماد ازدی خود دم جھاڑ کا کام کرتے تھے اس لئے انہیں یہ خیال آئے کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے میں بھی آخر ایک اچھا بھلا اکل مند آدمی ہوں اگر اس کی بات اچھی لگی تو قبول کرلوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اسے کچھ حصیب ہوا تو اللہ میرے ہاتھوں سے اسے شفا دے اس حال سے میں ان کے پاس چلا گیا اور آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خطبہ مسنونہ یعنی الحمدللہ سے شروع کیا اور پورا خطبہ سنایا یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت نہیں تاہم قرآنی کلمات ہی کا مجموعہ ہیں جب زماد نے یہ کلمات سنے تو جھوم اٹھا اور کہنے لگا پھر دور آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آیا اور کہنے لگے ایک بار پھر دور آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب یہ کلمات دور آئیے تو کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور جادو گرم کا بھی شائروں کی شائری بھی سنی ہے مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی قوم کی طرف سے زماد کہنے لگا ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں تو زماد ازدی کا یہ بیان کہ یہ کلمات تو سمندر کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں وہی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ اس صورت کی پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ تل کا آیات الكتاب الحکیم کہ یہ تو کتاب دانائی اور حکمت کے کلمات میں سے ہیں پھر چونکہ یہی قرآن آپ پیش فرما رہے تھے جو لوگوں کو مسہور بنا دیتا تھا لہٰذا کافر آپ کو جادوگر کہہ دیتے اور اکثر انبیاء اور رسول علیہ مسلم کو کفار کی جانب سے اسی لقب سے نوازا جاتا رہا جنہیں کوئی حصی موجزہ عطا کیا گیا تھا حالکہ ایک رسول اور ایک جادوگر کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے مثلا کیا فرق ہے کہ نبی اور جادوگر میں کیا فرق ہے کہ جادو ایک فن ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے ہر جادوگر کسی استاد کا شاگرد ہوتا ہے جبکہ موجزہ محض اللہ کی طرف سے تا ہوتا ہے یہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے آپ اور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو موجزہ دکھاتے ہیں یہ نبی اور یہ رسول کو اطا کیا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اطا کرتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے نبی اور جادوگر میں کہ جادو ایک پیشہ ہے جسے مال اور دولت کے حصول کے لئے اختیار کیا جاتا ہے شورت کے لئے بھی اور اس معاملے میں جادوگر انتہائی پست زینیت کے مالک ہوتے ہیں جیسا کہ فرون نے جب جادوگروں کو بلایا تو ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس کے بدلے کیا معافضہ ملے گا جبکہ نبی انسانیت کی بے لوس خدمت کرتا ہے وہ برملہ لوگوں سے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتا تیسرا فرق یہ ہے کہ جادو بل عموم ایسی باتوں کے لئے کیا جاتا ہے جس سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچانا مقصد ہوتا ہے جبکہ موجزہ بندوں کی ہدایت کے لئے بطور نشان نبوت پیش کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود سرسر بلائی ہی بلائی ہوتی ہے موجزے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا جاتا چوتھا فرق یہ ہے کہ جادوگر کے اخلاق اور کردار دونوں مقروح ہوتے ہیں اور لوگ اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنے کی خاطر کرتے ہیں جبکہ انبیاء علیہ مسلم کے اخلاق اور کردار نہائیت پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی بنا پر ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کی گزشتہ زندگی کو کفار کے سامنے میار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو ایسے واضح اتحضات کے باوجود مخالفین اگر انبیاء علیہ مسلم کو جادوگر کہتے رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں اتنا نمائیہ فرق بھی نظر نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ محض ان کی زد ہردرمی اناد اپنے آبا و اجداد کے مذہب کا تاثب اور اپنے جو مناسب اور سرداریوں کے ختم ہو جانے وغیرہ کا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیغمبروں کو جادوگر کہہ کے لوگوں کو ان کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں بارحل آگے چلتے ہیں آیت نمبر تین اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرْدَ فِي سِتَّتِ اَيَامٍ تمہارا پروردکار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر ارش پر قرار پکڑا وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصلو ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار اللہ لہٰذا اسی کی عبادت کرو کیا تم غور نہیں کرتے تو عبادت کا مستق صرف وہ ہے جو پروردگار ہے اس آیت سے ربوبیت کے دلائر اور ان کے نتائج کا آغاز ہو رہا ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے عرض و سماوات کو چھے آیام چھے ادوار میں پیدا کیا یعنی یہ کائنات از خود ہی وجود میں نہیں آگئی جیسا کہ دہریوں کا خیال ہے پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی پھر وہ کائنات کو پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے بلکہ اس کا پورا انتظام چلا رہا ہے شمس و کمر اور ستارے سب اسی کے حکم کے مطابق گردش کر رہے ہیں اس کا روب و عدب اور اس کا تصرف اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے کسی دوسرے کی سفارش بھی کرنے کی جورت نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ خود ہی کسی سفارش کی اجازت دے لہٰذا ان سب باتوں کا تقاضی یہ ہے کہ تم لوگ اسی باب اختیار اور مقدر حستی کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہی تمہارا پروردگار ہے رب اور عبادت دونوں الفاظ بڑے وسیع مانی رکھتے ہیں جو سورہ فاتحہ میں بتلائے جا چکے ہیں یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ اللہ کو فی الواقعہ رب تسلیم کر لینے کا مقصد یا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عبادت کی تمام اقسام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں آیت نمبر چار تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے وہی حلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا یہ اس انکار حق کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے تو اخروی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ پہلی دلیل اللہ کے مالک و مختار ہونے سے انتعلق تھی اور دوسری یہ دلیل دوسری زندگی کے حشر اور نشر سے انتعلق ہے اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے بلکہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے پہلے کی نسبت زیادہ آسان کام ہے اور تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دارہ فانی میں یعنی اس دنیا میں سے جس کسی نے ایمان لاکر اچھے کام کیے ہو انہیں اس کا بدلہ دیا جائے اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہو انہیں اس کا بدلہ دیا جائے کیونکہ اس دنیا میں نہ تو انسان کے ایمان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا یہ زندگی اتنی طویل ہے کہ اس میں آمال کا پورا پورا بدلہ دیا جا سکے لہٰذا دوسری زندگی کا قیام ہونا لازمی ہے آپ کے ذہن میں بھی اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر جو لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتے رہے اور اللہ کی فرمبرداری میں لگے رہے انہیں کیا ملا اکثر یہ خیال آتا ہے کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اس دنیا میں اور جو لوگ ہمیشہ برائیاں کرتے رہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے انہیں ان کی نافرمانیاں اور برائیوں کا اس طریقے سے بدلہ نہیں ملا جیسا ملنا چاہیے اسی ویسی سزا نہیں ملی تو دیکھیں ان دونوں چیزوں کے لیے آخرت کا آنا اور اخروی زندگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اچھے نیک صالح لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ مل سکے اللہ کے ہاں اور برائیاں کرنے والوں کو ان کی برائیوں کی سزا مل سکے تو اس لیے اخروی زندگی آئے گی اور اس کا آنا ضروری ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیں گے اور برائیوں کو جو ہے چھانم کی صورت میں برے لوگوں کو بدلہ ملے گا آیت نمبر پانچ وہی تو ہے جس نے سورج کو زیا یعنی روشن اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غائت ہی کے لیے یعنی مقصد کے لیے پیدا کیے وہی اپنی نشانیوں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو اللہ جو کے علم رکھتے ہیں اب یہاں پر زیا اور نور کا فرق بتایا گیا کہ جیسے یہاں کہا گیا نا کہ سورج کو زیا یعنی روشن اور چاند کو نور بنایا گیا تو ان دوروں میں فرق کیا ہے کہ زیا اور نور میں فرق یہ کہ نور کا لفظ عام ہے اور زیا کا خاص گویا زیا بھی نور ہی کی ایک قسم ہے نور میں روشنی اور چمک ہوتی ہے جبکہ زیا میں روشنی اور چمک کے علاوہ حرارت تپش اور رنگ میں سرخی بھی ہوتی ہے قرآن کریم نے عموماً زیا کا لفظ سورج کی روشنی کے لیے اور نور کا لفظ چاند کی روشنی کے لیے استعمال کیا ہے اگلی بات کہی گی کہ چاند کی منزلیں جو ہیں وہ تیہ ہوتی ہیں تو بتلو موسی نظریہ حیت کے مطابق اہل فن نے اس آسمان پر چاند کی اٹھائیس منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یعنی اٹھائیس دن کے چاند ہوتا ہے دور نبی میں یہی نظریہ حیت مقبول عام تھا اور درزگاؤں میں اسی نظریہ کی درست و تدریس ہوتی تھی لہذا اس آیت میں اگر وہی اٹھائیس منزلیں مراد دی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں تام اکثر علماء منازل کمر سے شکال کمر مراد لیتے ہیں اور ان کی یہ دلیل ایک دوسری آیت یعنی ہم نے چاند کی منزلیں تیہ کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ پھر سے پرانی مرجائی ہوئی شاہ کی طرح ہو جاتا ہے سے ماخوض ہے جس کے آخر میں حلال یعنی نئے یا پہلی رات کے چاند کا ذکر کیا گیا مراد یہ ہے کہ چاند جب سٹارٹ ہوتا ہے تو بلکل پتلی سے یہ ایک تینی کی طرح ہوتا اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ فل مون ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ گھٹ کر اپنی پہلی شکل میں آ جاتا ہے تو اس کی یہ ساری شکلیں اور یہ منازلیں مراد ہیں اگلی بات یہ کہ کمری تقویم اور اس کی خصوصیات یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کمری یعنی جو چاند کی تقویم ہے اس کی حقیقی تقویم ہے یعنی شمسی نہیں لہٰذا جہاں بھی ایک ماہ یعنی اس سے زائد مدد کا شمار ہوگا شرعی نکتہ نگاہ سے وہ کمری تقویم کے مطابق ہی ہوگا جیسے ایام عدد ہے یا رضاعت ہے ماہ عداد ہیں لوگوں کے بیچ میں مدد کی تائین ہے نیز احکام اسلام مثلا حج اسلامی یعنی کمری مہینے کے لحاظ سے ہو گئی ہے حج کے ہوتی ہیں ذل حج کے حوالے سے روزہ یعنی رمضان جو ہے وہ ہم زہرہ چاند کو دیکھ کے رمضان کا تائین ہوتا ہے حرمت والے مہینے اور عیدین سب کا تعلق کمری تقویم سے یہ کمری تقویم یعنی کمری جو ڈیٹس ہیں ان کی نمائیں خصوصیات ہیں تو یہ سادہ اور فطری جو ہے تقویم ہے جو انسانی دست بردار جو انسانی یعنی معاملات سے بالکل پاک ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں اس مہینے میں مہینے کے دنوں کی تعداد کو جو ہے وہ بدلہ نہیں جا سکتا اس میں سال ہمیشہ بارہ ماہ ہی کا ہوگا اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک طرح کی مساوات اور ہماگیری کا اصول کار فرما ہے اس پر دنیاوی رسم اور واج اور اغراض اخصر انداز نہیں ہو سکتے جیسے کہ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پھر اس میں ایک اور بات تائیگی کہ سورج اور چاند کی گردش کے فائدے کیا ہیں کہ یعنی سورج اور چاند کی مقررہ حساب کے مطابق گردش بلا معنی نہیں ہے بے مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے کئی فوائد ہیں مثلا فائدہ یہ کہ نمازوں کے اوقات اور کاروبار کے اوقات سورج کی گردش سے متعین کر سکتے اور جب مدت کا شمار صرف ایک ماہ سے کام ہوگا تو یہ مدت سورج سے متعین ہو سکتی اور چاند سے بھی مگر جب یہ مدت ایک ماہ سے زائد ہوگی تو اس کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا جس کی تقسیم انسانی یعنی انسانی دستبرد سے محفوظ ہے یعنی انسان اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اسی طرح تمام مدت کا صدیوں تک کا حساب رکھ سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورج چاند اور دیگر ستاروں کی گردش کا نظام اس قدر مربوط منظم اور فرمان علاقے پابند ہے کہ اس میں ایک لمحے کی تقدیم وہ تاخیر ناممکن ہے یعنی ہم اس کو اپنی مرضی سے ان تاریخوں کو ان دنوں کو گھنٹوں کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے اور اس طرح تم آئندہ بھی صدیوں تک کے لیے کی تقویم جو تیار ہے اور تیسرا سب سے اہم اور حقیقی فائدہ یہ کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرنے والی انہیں اپنی گردش میں اس طرح جکڑ کر بند کرنے والی ہستی کے تصرف اور اختیار پر غور کرو اور دیکھو جو ہستی اتنے اتنے عظیم اور شان کارنامے سر انجام دے سکتی ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی یہ گویا معاد پر دلیل دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں تو اگلی بات جو انہی آیت میں بتائے گئی کہ چاند اور سورج کی گردش کے صرف وہی فائدے نہیں ہیں جو ہم نے ابھی پڑھیں بلکہ ان کی گردی سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہمیں دن اور رات کی روشنی حاصل ہوتی ہے انہی سے موسم بنتے ہیں فصلیں پکتی ہیں چاند جن دنوں میں زائد نور ہوتا ہے یعنی اس میں زیادہ روشنی ہوتی ہے فول ہوتا ہے پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے اور جب ناکسر نور یعنی اس کی روشنی کام ہونے لگتی ہے تو یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب امور میں اللہ تعالی کی معرفت کی بیشمار نشانی ہیں جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالی کی عظمت و جلالت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے لہٰذا وہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے خوف کھانے لگتے ہیں آیت نمبر چھے انہ فی اختلاف اللیلی ونہاری وما خلق اللہ فی السماواتی والاردی بے شک یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان لوگوں کے لیے بیشمار نشانی ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی تفسیر یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی کہ چاند اور سورت کی گردش کے بہت سے فائدے ہیں جیسے دن اور رات کا پیدا ہونا اور دن دن اور رات کی روشنی حاصل ہونا موسم بنتے ہیں نیسے سرد اور گرم فصلیں پکتی ہیں اور یہ ساری چیزیں مراد ہیں تو یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کے ذریعے سے ہم فائدے اٹھا سکتے ہیں تو بارحل آج ہم نے سورہ یونس کی چھے آیات جو ہیں وہ پڑی ہیں اور ان چھے کے چھے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کی جاری ہے اللہ تعالیٰ کے واحد اور ایک ہونے کے دلائل دیے جارے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عشق پر مستوی ہوئے اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور وہ پھر ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ نیک لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ اور بروں کو برائیوں کا بدلہ من سکے اور پھر وہ اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کی منزلیں تے کی تاکہ ہم دنوں سالوں اور مہینوں کا حساب لگا سکیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حق کے ساتھ اور مقصد با مقصد پیدا کی ہیں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں غلطی سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر اور متقی بندوں میں شامل فرمائے آمین سبحانک اللہمہ و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفر کا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ